آسلام علیکم آج کا گورت گندہ کشمیریوں کے نام اور کشمیر کے نام برطانیہ کے ڈاؤن ڈیوٹن کی اندر کشمیریوں کو ازادی دروانے کے لیے اور جی ٹوانٹی جو کنفرنس ہو رہی تھے اس کے مضامت کرنے کے لیے یہاں پر مختلف جماعتوں کے جو رفتہ تھے سیاسی سماجی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہتے ہیں زنسلے میں ہم یہاں پر موجود کمیونی کا ساتھ بات ہی ہے آج جمع ہوئے کہ کشمیریوں کو ازادی ملے کی کب ازادی ملے گی ہم ہوتے ہیں کب ہوں گے ہمارا وکیل بکا پیاسا کمزور دکاری بندی ہیں ہمارا وکیل کی یہ حاضر ہو جائے گی تو پھر ہم جو اس کا کلائنٹ جازت کیا ہوگا ہے اس کا کلائنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگا لینے کبھی 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 تلق کر رہی ہی وہ خود اور تکیلوں سے کام لے کے آگے بڑا سختہ ہے البادر یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ اس لیے حافظ دور جن کی طرح آپ کا اشارہ ہے اپنے کی خواہد دینی ہے کر ایک اپنی اپنی پاسی سنگل ہے اس میں پڑے ہیں اور اتعاد اور اتعاد افتدان ہیں کشمیریوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے ان کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے جس در کشمیریوں کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی سرزمین پر حرصیت کشمیری رہنا ہے تو کشمیر کو آپ نے اس کی منزل میں مل جائے گا خوش ہے کہ آپ موم پر آئے ہیں جی جی کس نویے ہیں میں گھوم پرور ہوں نیشنلیسٹ کشمیر بنے گا پاکستان یہاں کی پاکستان رائے شمالی مختلف نارے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کب جاں وہ بہیں ہیں بلکل کشمیری لگتا ہے کشمیر کی تقسیم کے خلاف اور انفریکٹر رائیتا ساتھ کرنا نہیں شناتا یعنی بہر محدود آپ کے خود راجئے ہیں آٹھ میں بہت سو سیمی کی لگ گیا اپنی گرواز ہے اور تیل آپ کا خود مشکل ہے کیا بنے گا کشمیری خود امان کریں کشمیریوں کو اندر حسائل کشمیریوں اکل کشمیریوں کی صنائیتیں تنی ہیں تو وہ اپنی جدوجہ اپنا خود حاصل کرسکتے ہیں کشمیری امان کرسکتے ہیں کشمیری امان کرسکتے ہیں جب اس کو پاکستان تسلیم کریں ہم اپنا خیس انٹرنیشنل پرمینٹی یا آگے خود پیش کریں تو یہ اپسانی مسنا یہ کشمیریوں کا مسنا اور یہ مستقل کا سوال ہو ہری سکھ کے دور واپس میں جائیں تو خوش ہمیں ہری سکھ کا وہ نظام تو نہیں لیکن ہری سکھ کی دیاست کی ہم حالی کی جدوجہ کرتے ہیں ہری سکھ کے دور کی نام موشہ یہاں تقریف میں جو کچھ سوالہ آپ نے دیکھا ہوں کیا کہنا چاہیئے ہیں میں چاہوں کہ اس طرح کی تقریبات یہ منقل ہونا چاہیئے ہیں اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری جو جنسٹر ہیں ان کو اوائرنس دینے چاہیئے ہیں کیونکہ ہمارے جنسٹر کو کشمیر کا آدھ کے مطلب بہت زیادہ کام معلومات ہیں جیسے فلسطین ہے ہمارے کسی بھی پچھے سے بات کریں گے تو وہ فلسطین کی بات کریں گا لیکن کشمیر کی بات آئے گی تو ہمارے جنسٹر کو بالکل کی اوائرنس دینے دنیا میں بات ہے یہ آج تک مسئلہ مسئلہ یہ ہے اسے ارگے پاس نہیں اثر میں کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی سمجھا ہے کیا ہو اس کے آگے کوئی بھی اس کی اجرافتی سے نہیں ہو سکتا کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پراپر لیڈرشپ نہیں تھی اس مسئلے کو آگے بڑھا سکتا آج ہی لیڈرشپ دنیا سے چلے کی ایک نظام کبوچھ جیلو میں چلے کی کبوچھ کے بات اپنا اخیار ہی نہ ہو لیڈرشپ ہی نہ ہو برکول آپ کی بلکل آپ صحیح کہتے ہیں جی کی کیونکہ آجادی تو بلکل کوئی آسانی سے نہیں ملتی اس کے لیے تو لاکھوں جانوں کا کروانی دینی پڑتی ہے تب جا کر آجادی ملتی ہے یہ ہے تو لاکھوں جانوں کی نظام دیکھیں جی اس کے لیے پھر اپنا آپ کو پھر منظم کرنا پڑتا ہے یہ تو پہلے جب لیتی وہ پاکستان بنا تھا ابھی تکمیل پاکستان کی بات میں بلکل مانتا ہوں جو ہے اس کا بیس کیمپ ہے بیس کیمپ ہے جو بھی کچھ ہو رہا جس نے کسی جہاں پر اکثر بات کرتا ہے آج بھی میرے پروراں میں دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں اس کو تسجیم کر لینا چاہیے اس کو تو اکلیر کر لینا چاہیے ایسا نہیں ہوتا وہ بیسک کے لیے ازادی کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ازاد ہوگا اس کے بعد جو چاہے وہ مختار بنے یا حلا کے پاکستان کے ساتھ رائش مائری ہونے چاہیے اس کے بعد وہی اس کا حل ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے سیاسی معاشی جو ہے ایسے حالات میں آپ کے اثر اور بچے سے کشتری ہوگا بارم کے ازادوں میں شرم ہوگا نہیں ہماری دو ازادی کی جو دجائد ان حالات سے پہلے بھی تھی جب پاکستان کے حالات اچھے تھے تب بھی ہماری ازادی کی جو دجائد کر رہے تھے پاکستان کے حالات جو ہے وہ نہ صرف فشمدیوں کی تحریک ازادی میں ہم سکتے ہیں کہ وہ ریجن کے لیے بھی اگر خراب ہوتے ہیں تو وہ اٹھنی خطرنا کے ایک ایک کمزور پاکستان اور بھی بیشوار بیواریوں کا جنب باعث بن سکتا ہے ہم دعا ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ ان کے الات اچھے ہو لیکن تحریک ازادی جو ہے وہ جب پاکستان اپنی ایک اچھی کوزیشن میں تھا تب بھی جاری تھی اور آج بھی جاری ہے وہ کشمیروں کی اپنی تحریک میں اپنے برگوتے پر تحریک چلتے ہیں کشمیر میں کشمیر میں انہوں نے تبقیر کی لے کر جو بلاور صاحب کشمیریوں کے ذاتی کی بات کرتے ہیں عام پبلک یہ کہتے ہیں اس کو جنتا کہتے ہیں ہی میں کہ پہلے بلاور صاحب سندھ کے سیاستدانوں کا ازاد ہوں لے گی کہ جو اپنا میر بنا رہے ہیں نمی نیرے اور اس میں رکاور رہے ہیں چراسی سیٹھوں اللہ میر بنانا چاہتا ہے ایک سو ٹھائیس سیٹھوں والے بنا رہے ہیں کہ یہ بلاور صاحب کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان بھی بس پارٹی ایک جمہوری پارٹی بلاور صاحب نے اس طرح سندھ پاکستان کشمیر کا مسئلہ پر دنیا کے سامنے لڑا ہے اور پاکستان کو اس فارتی معافی جو انہوں نے فیڈ کیا وہ کامل تحسین ہے اور جہاں تک آپ نے بات کیا کہ یہ سندھ کے اندر تو یہ جمہوری پارٹیاں سے فیلیٹکلی چیزیں فیصلے ہوتے ہیں تو فیلیٹکلی مومنٹ ہوتی ہے تو یہ سیاستدھ کا حصہ ہے بلاور صاحب کو کوئی کہا ہے تو پارٹ آف دا پارٹ ٹکس ہے بلاور صاحب بلہر صاحب برطانیہ میں چتر سادوں سے دے کہ آج تک کشمیر کی ازادی کے آواز اٹھائی جاری ہے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیریز ہم برطانیہ میں رہتے ہیں ہمارے پاس سٹریٹیجیک ڈیپتھ نہیں ہے میں سٹریٹیجیک ڈیپتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹریٹ پاور تو ہے ہمارے پاس لوگ تو ہیں لیکن جو کی انسٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں ڈیسیزن میں کیا جاتے ہیں جہاں ڈیسیزن کو لابی کیا جاتا ہے جہاں ڈیسیزن کو انفرنس کیا جاتا ہے وہ طاقت ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ پولیٹیکلی جو تھے ہم انکپیسٹیٹی تھے برطانیہ میں اگرچہ ہمارے لوگ میر بن گئے ہمارے لوگ کامسلرز بن گئے لیکن جو کی انسٹیوشنز ہیں فر ایکزامل فر ایکزامل آپ دیکھیں انسٹر میں تحریک نہیں بنا سکی لیکن کشمیری بھی اس لیبل پہ بھی بہن سکا جہاں سے وہ کھڑا ہوکے برطانی حکومت کو میسیج کے بعد کر سکے انسے ان کو کنونس کر سکے ہمارا جو فورن آفیس ہے اس کو کنونس کر سکے لیکن اب کیونکہ سچویشن اس چینجی کیونکہ نیو بریڈ آف کشمیریز نیو بریڈ آف یونگ کشمیریز جو پہلے کبھی بھی پولیٹیکس میں نہیں تھے they are coming into politics اب بریڈش پولیٹیکس جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے تو جو ہماری افیلیشن ہے اس ملک کے ساتھ وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے بدقسمتی سے جو پاکستان میں ہوا ہے اس کی وجہ سے جو افیلیشن ہماری یہاں تھی لوگوں کی پہلے تو ہم لوگوں کا یہ تھانتی کہ ہم ادھر ہیں لیکن ہمارا کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے لیکن جو کچھ پاکستان میں ریسنلی ہوا ہے اس سے ہماری پرسپشن بدل گئی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہی ہے یہ ہی ہے دیکھیں میرے بچوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تیڈی we will never go back to that country this is our country تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کھرنا ہے تو یہاں کرو اگر انویسمنٹ کرنا ہے تو ادھر کرو اگر آپ نے پولیٹیکس کرنی ہے تو ادھر کرو تو آپ کیوں وہاں جانا چاہتے ہو جہاں جتنا ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آج آپ نے کشمیریوں کی ازادی کی بات کی جس تکام باکستان کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس کا کوئی اثر پڑے گا جی ہاں بلکل یہاں پر جو ایکٹیوٹیز ہماری ہیں خصوصی طور پر جو بریٹش کشمیری اکستانی ہیں اور اپنے ان مظلوم بین بائیوں کے لئے آواز بلند کرتے ہیں اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک یہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو ہیومن ڈائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں اور وہاں پر جو حقوق انسانی کی خلابرزیاں ہو رہی ہیں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے عورتوں کی اوپر بچوں کی اوپر اور اس طرح جو ازادی کے نام نام لےوا ہیں ان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا اور یہاں کی کمیونٹیز کو بتانا کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں حقوق انسانی کی خلابرزیوں کے خلاف ہیں تو آپ کشمیریوں کے لیے بھی آواز بلند کریں بہت شکریہ السلام و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ علماء اور سیاستان کسی قوم کے نماؤں اور ماماروں جنہوں نے قیام تاقصات کے اندر کے ادار دائیں گے نمبر کی اوپر بیٹھ کے آواز دائیں گے یہ خود فرقوں میں بڑھ کے دھاڑیوں کے قرر بدل گئے توپنیاں اپنے رنگ کی رنگ نہیں بشتیں اپنی الٹ بنا رہی ہیں جب یہی قوم کو ڈیوائیڈ اڈڈ کریں گے تو پھر کیسے کشمیریوں کیا قوم کو آزاد ملیں گے اب صحیح فرما رہے ہیں اس وقت امت کو جوڑنا اتحاد امت کو قائم کرنا اس کی ایک بنیاد ہے نبی الرحمت نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں قرآن اور میری سنت آج بھی اللہ کا فرمان تمہیں یاد کرا رہا ہے کہ جو فرقوں میں چلے گئے وہ خود سمہ دار ہیں لیکن امت کی ایک بہت بڑی اکثریت آج بھی رسول اللہ کی وفاؤں پر سر کٹانے کو تیار ہے گھر لٹانے کو تیار ہے کشمیر کاز کے لیے پوری امت تیار ہے اور ضرورت اسم مل کی ہے کہ ہم ایسے لوگ کیار کرنے جو لوگوں کی قیادت کرنے میں بے مثال ہیں بے مثال جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلم آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کلمہ ہی بنیاد ہے اور اس میں بنیاد میں دو چیزیں ہیں ایک اللہ کی توحید ہے مصطفیٰ کریم صلیم کی رسالت ہے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے محمد رسول اللہ میں بھی اللہ کا نام انتہا پر نظر آتا ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح اس کلمے میں سیک کیا ہے ادھر اللہ کا نام قمال پر پہ پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ کا محمد نام اللہ سے جڑا ہوا یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر امت میں جڑنا ہے تو ایسے جڑو جیسے محمد کو اللہ نے اپنے ساتھ جڑا ہے اپنے ساتھ جڑا میں بڑا تخت سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ضروری یہ ہے آج آپ نے کشمیر کے نام کے اوپر کنفرنس ہوئی اور اس میں آپ نے صدارت کی ایسی ہے بلکل اس طرح پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ کشمیر کے نام کے اوپر سیاست ہوئی آج باک کشمیر پہ ہوئی اور باک کو زندہ باک کو کیوں شامل کرنا پڑا کیا فوج کو ضرورت ہے آپ یہ جو کھلوار ہوا پاکستان میں دیکھیں پاکستان بھی ایک حقیقت ہے پاکستان کی افواج بھی ایک حقیقت ہے بے شکر آج آپ کا انڈیا کے ساتھ چورستان سے لے کر بلکہ سن سے لے کر کراچی سے لے کر مظفر آباد وادی نیلم تک یہ بارڈر جڑا ہوا ہے بلکہ کشمیر اپنا چائنہ کے بارڈر تک اس کی حفاظت کون کر رہے ہیں سیاچین پر کون ہے کس نے اپنے ہاتھ برفوں میں کلوا دیئے ہیں افواج پاکستان سے مراد چند جرنل نہیں ہیں افواج پاکستان سے مراد چند لوگ نہیں ہیں افواج پاکستان سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیلاب میں ہمارے مددگار ہیں ززنوں میں ہمارے مددگار ہیں ہر مشکل میں ہمارے اور جو دہشتگردی کا ایک بہت بڑا سوصلہ تھا اس میں شاہد میں کس نے بیش کی ہیں تو ہم فوج کو اس لیے زندہ بات کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا سٹرکچر بھی بدلنا چاہیے اور کسی کو افواج پاکستان کے اوپر اپنا پنجہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواج پاکستان کو ریاست پاکستان کو سماح کسی بھی ملکی فوج خلفہ اراجدین کے دور سے پہلے سے کہ آج تک فوج ہو گی تین سو تیرہ بھی ہوں گے تو اسلام آگے بڑھے گا مگر علامہ صرف کیا مہارت کے پاس فوج نہیں سکھوں کے پاس فوج نہیں جودیوں کے پاس فوج نہیں یا صحیحوں کے پاس فوج نہیں کیا وہ رات کو اپنی قوم کو سونے بھی دیتے وہ غد نہیں چاکتے کیا کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا یا فرض پورا کرتا اور بغیر غصر کے دفن کیا جاتا اگر شہید ہو جائے گا مزاج کب بدلیں گے دیکھیں مزارش یہ ہے یہ تو ریجیند ہیں جو ریجیند آپ کے ملک میں موجود ہوگی اور کنٹرول کر رہی ہوگی وہ کسی جس کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے لیکن ہم نے جو فوج کا صحیح استعمال دیکھا ہے کاش پولیس بھی ایسی ہو جائے بلکہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے موٹوے پولیس جو پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی سفارش نہیں چلتی رشوت نہیں چلتی ظلم نہیں چلتا جبر نہیں چلتا تو اس کی وجہ بھی ہے ہمیں ادارے کو استحکام کرنا ہے اور اس کے لئے جو میں نے آج دعا میں بھی بات شامل کی اور تجویز بھی دی کہ ہمیں پاکستان کو ایسے ہاتھوں میں لانا ہے جو پاکستان پاکستان کی مضبوطی کشمیریوں کے لئے کتنی ضروری ہے پاکستان کی مضبوطی یقین ہے کشمیریوں کے لئے اتنی ضروری ہے جتنے کشمیر کی ازادی ضروری ہے اگر مضبوط پاکستان ہوگا تو کشمیر ازاد ہوگا مضبوط پاکستان ہوگا اقتصادی طور پر پر پورا خطہ وہ ترقی کرے گا وہ اس لیول تک جائے گا جہاں تک ہم جنوبی ایشیاں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں سلامتی ہو کشمیر میں امن ہو اور پاکستان مضبوط ہو موسیقی